رمضان کریم رمضان کریم مبارک علی کو شہر روزے میں کون سی چیز سواب کو کم کرتی ہے مکروحاتِ روزہ وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروح ہیں تقریباً دس چیزوں کا تذکرہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے اور ممکن ہے بعض بڑی کتابوں میں کچھ چیزیں اور بھی مل جائیں آنکھ میں دواء ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا مدہ یا بو حلق میں پہنچے یہ مکروح ہے آنکھ میں دواء یا سرما ڈالنا جبکہ اس کا ٹیسٹ آپ کے حلق تک پہنچ جائے تو یہ مکروح ہے ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث بنے مثلا خون دینا یا ہمام جانا اچھا یہ ہمام جانا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہمام جانے سے کمزوری یہ ایران میں اگر آپ کو بھی ہمام گئی ہو تو وہاں پر ہمام جانا ایسا ہے جس طرح مطلب یہاں پہ سونا بات وغیرہ نہیں ہوتا جس طرح پتلا ہونے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہیٹ ہوتی ہے بھاپ ہوتی ہے اس سے آپ کی چربی پگل رہی ہوتی ہے اس سے آپ کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ چیز سبب بنتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو وہ جو عمومی ہمام ہوتے ہیں ایران کے سمجھیں کہ کم ہو بیش ایسا ہی منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ظاہری بات ایک ہال ہوتا ہے مثلا کچھ لوگ جو ہے وہ نہا رہے ہیں اور پانی گرم ہوتا ہے بھاپ بنی ہوئی ہوتی ہے اور بلاخر تو وہ وہاں کے ہمام ہمارے ہماموں میں جائیں بندہ دو منٹ پر شاور لے کے باہر آ جائیں تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی اس میں تو کوئی کمزوری کا سبب نہیں بنتا ہے یہ نارمل یہ اپنے حساب سے انہوں نے مثال دیئے درست یا خون مغیرہ دینا یہ کمزوری کا سبب بنتا ہے بعض لوگ چکرا کے گر جاتے ہیں خون دینے کے بعد درست تو یہ مکرو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کے حلق تک پہنچے گی یہ مکرو ہے اور اگر یہ علم ہو کے یہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے درست خوشبودار جڑی بوٹیاں پودے سوننا یہ ہے جو مکرو ہے پرفیوم وغیرہ مکرو نہیں ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا مبتلات روزہ میں ایک بات آتی ہے کہ مائے چیز سے انیمہ لینا ہکنا یا انیمہ لینا مائے چیز سے لکوڈ سے اگر سولیڈ چیز ہے تو اس سے مکرو ہے جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا آج کل بڑی شدید گرمیاں کل وہ ٹیوی پہ دکھا رہے تھے وہ ساتھ ساتھ پانی اوپر ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ انٹریوی دے رہا تھا گرمی کے بارے میں تو یہ اگر روزے کی حالت میں کوئی اپنے پہنے ہوئے لباس کو تر کرے تو یہ مکرو ہے دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے مو سے خون نکلے تر لکڑی سے مسواک کرنا بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز مو میں ڈالنا کلیاں کرنا بلا وجہ یا آہ کوئی اور چیز کیا ہو سکتی ہے مثلا فرض کریں کوئی شربت سے جو ہے وہ کلیاں کریں چلو تھوڑا مو مٹھا ہو جائے گا کچھ بلا آخر کوئی ٹیسٹ آ جائے گا تھوڑا سا مو کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا یہ ہیں جو مکروحات ہیں کچھ اور بھی ممکن ہیں ہوں جو دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی مکروحات روزہ موسیقی موسیقی موسیقی